بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام کی ننانوے بیویاں تھی ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات بھر اپنی ننانوے بیویوں کے پاس دورہ کروں گا اور سب کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا تو میرے یہ سب لڑکے اللہ کی راہ میں گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کریں گے مگر یہ فرماتے وقت آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا غالباً آپ اس وقت کسی ایسے شغل میں تھے کہ اس کا خیال نہ رہا اس انشاءاللہ کو چھوڑ دینے کا یہ اثر ہوا کہ صرف ایک عورت حاملہ ہوئی اور اس کا بھی ناکس الخلقت بچا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو ان سب عورتوں کے ہاں لڑکے پیدا ہوتے اور وہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اجمالاً مختصر طریقے پر اس طرح بیان فرمایا ہے اور بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا اور اس کے دخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا پھر رجوع لائیا عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو بے شک تو ہی بڑی دین والا ہے اس قرآنی واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کو لازم ہے کہ آئندہ کے لیے جو کام کرنے کو کہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کہہ دے اس مقدس جملے کی برکت سے بڑی امید ہے کہ وہ کام ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ چھوڑ دینے کا انجام سراسر نقصان اور ناکامیوں محرومی ہے غور کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور بے مثال بادشاہ بھی ہیں مگر انہوں نے لا شعوری طور پر انشاءاللہ کہنا چھوڑ دیا تو ان کا مقصد جو عالی درجے کی عبادت تھی پورا نہیں ہوا اور وہ اس بات پر نہید متعصف اور رنجیدہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع لائے اور اپنی مغفرت کی دعا مانگنے لگے پھر بھلا ہم گناہکاروں کا کیا ٹھکانہ ہے کہ اگر ہم انشاءاللہ چھوڑ دیں گے تو بھلا کس طرح ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے لہٰذا انشاءاللہ کہنا ضرور یاد رکھیے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں بڑی تاقید کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ آئندہ کے لئے جو کام بھی کرنے کو کہیے تو ضرور انشاءاللہ کہہ لیجئے چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ارشاد ہوا اور ہرگز کسی بات کو یہ نہ کہنا کہ میں یہ کل کر دوں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے تاریخ اسلام اور اسلامی واقعات جاننے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجئے